پری اسون کی سارے بنہوں کو بھلا کر اس کا علاج کرتی ہے اور اس کی جان بچا لیتی ہے لیکن جیسا بیٹا ویسا ہی باپ بجائے یہ کہ اسون کا باپ پری کا شکر اگزار ہوتا وہ الٹا اسے سزا دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ کبھی اس کے سامنے سار اٹھا کر بات کرنے کی حمد نہ کر سکے نہ ہی اس کے بیٹے کو سزا دلا سکے اس کے لیے وہ پری کو ہسپٹل سے نکلوا دیتا ہے جس کا پری کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیسے انسان ہے جو کہ نیکی کا بدلہ کیسے دیتے ہیں لیکن اسون کی سوچ کافی حد تک چینج ہو چکی ہوتی ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ ایک اگریب ڈاکٹر ہونے کے باوجود ایک بہت اچھی انسان ہے اگر وہ چاہتی اسے بدلہ لے سکتی تھی اسے جان سے مار سکتی تھی لیکن وہ اسے جان سے کیا مارتی وہ تو اس کی جان بچا کر اس کے ایک اور احسان کر دیتی ہے لیکن ملک جہانگیر کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ پری کا شہر اس کے بیٹے کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ تو اپنے بیٹے کا بال بھی بیکا ہونا نہیں چاہتا تھا پری جب ہسپٹل کے چانسلر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے اسے نوکری سے کیوں نکالا تب اسے یہی کہتا ہے کہ ملک جہانگیر یہی چاہتا تھا تب وہ اسفن کے پاس جا کے کہتی ہے کہ خوب نیکی کا صلاح تم لوگوں نے مجھے دیا ہے لیکن جب یہی بات پری آکار حمزہ کو بتاتی ہے تو اسے یہی کہتا ہے اور نیکی کرو ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے اس کا مزہ دیکھ لیا ہے